اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ بنای جا رہی ہے خواہ آپ لوگ کسی بھی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ جو ہے بی زیڈیو ملتان سے تعلق رکھتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ سے تعلق رکھتے ہیں اسلامی یونیورسٹی باولپور سے پیپر دینا چاہ رہے ہیں یا پھر پنجاب یونیورسٹی کے پیپر دینا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے سب سے پہلے ہمبرل ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں کینلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں جی تو دیور سٹوڈنٹ آج کی جو ویڈیو ہے ایمیو پولیٹیکل سائنس پارٹ ون پیپر دوسرا ہے مغربی سیاسی افکار ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ سالانہ پیپر ٹونٹی ٹونٹی کا لیا گیا ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ ڈسکس کرتا چلوں کہ یونیورسٹی آف سرگودہ کا جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ کچھ اس حساب سے ہے کہ آپ لوگوں کو اس پیپر کے اندر جو ہے دو پارٹ دی جاتی ہیں پہلا پارٹ آپ لوگوں کا مشتمل ہوتا ہے ابجیکٹیو پہ اور اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو ٹوٹل جو شارٹ کوئسٹن دیے جاتی ہیں وہ دس عدد دیے جاتی ہیں اور ہر کوئسٹن جو آپ لوگوں کا دو نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کے جو ابجیکٹیو پارٹ ہے اس میں آپ لوگوں کے جو ہے ٹوٹل جو نمبر آتی ہیں وہ ٹونٹی مارکس کے یعنی دس عدد شارٹ کوئسٹن دیے جاتی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ سالف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی سبجیکٹیو پارٹ کی ٹھیک ہے تو اس پارٹ کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو ٹوٹل کتنے کوئسٹن دیے جاتی ہیں چھے کوئسٹن دیے جاتی ہیں تو چھے میں سے جو ہے آپ لوگوں نے کرنا کتنے ہوتی ہیں چار کوئسٹن آپ لوگوں نے اٹیمٹ کرنا ہوتی ہیں اب وہ جو چار کوئسٹن آپ لوگ اٹیمٹ کرتی ہیں ہر کوئسٹن کے آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل کتنے مارکس ہوتے ہیں ٹونٹی تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں کے پاس لانگ کوئسٹن کے ٹوٹل کتنے مارکس بن جاتے ہیں ایٹی تو ٹونٹی آپ لوگوں کے جو ہے شارٹ کے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے ایٹی مارکس آپ لوگوں کے جو ہے لانگ پارٹ کے ہو گئے اس طرح سے آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل مارکس جو ہے ہنڈرڈ بن جاتی ہیں اب اس کی جو یونیورسٹی آف سرگودہ کی پالیسی ہے وہ کیا ہے یونیورسٹی آف سرگودہ کی پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ہنڈرڈ میں سے جو ہے فورٹی مارکس آ جاتی ہیں تو آپ لوگ جو ہے اپنا پیپر کلیر کر پاتی ہیں ہنڈرڈ میں سے کتنے یعنی آپ لوگوں نے لینے ہیں 40 مارکس لینے اگر آپ لوگ 40 مارکس لے لیتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اپنا پیپر پاس کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو دوسری پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ total جو آپ لوگوں کے پیپر ہیں یعنی اگر آپ لوگ part 1 کے پیپر دے رہی ہیں تو اس کے آپ لوگوں کے پاس کل کتنے مارکس ہوتے ہیں 500 مارکس ہیں اگر آپ لوگ جو ہے part 2 کے پیپر دے رہی ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کے 500 مارکس ہیں تو اس طرح جو ہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے یعنی ٹوٹل اگر آپ لوگ جو ہے کمپوزٹ پیپر دے رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کے مارکس کتنے بن جاتی ہیں ٹوٹل آپ لوگوں کے تھوزنڈ بن جاتی ہیں اب جو یونیورسٹی آف سرگودہ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے ٹوٹل نمبر بن رہے ہیں اس میں سے اگر آپ لوگ جو ہے فورٹی فائف پرسنٹ مارکس اچیو کر لیتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر جو ہے آپ لوگ اپنے ڈگری جو ہے کولیفائی کر لیتی ہیں پاس کر لیتی ہیں اور اگر آپ لوگوں کے جو ہے بلو آ جاتی ہیں کم آ جاتی ہیں تو اس صورت میں جو ہے آپ لوگ فیل ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کو دوبارہ پیپر دینا ہوتے ہیں یعنی اگر آپ لوگوں کے فورٹی فائف پرسنٹ سے کم نمبر آ رہی ہیں چاہے پارٹ ون کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے کمپوزٹ پیپر دے رہی ہیں تو اس صورت میں آپ لوگ فیل ہو جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو دوبارہ پیپر دینا ہوتی ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ یونیورسٹی آف سرگودہ کی پالیسی ہے چلیں جی اب چلتے ہیں اپنے پیپر کی طرف کہ پیپر کو جو ایریٹ کر لیتے ہیں ویسٹرن پولیٹیکل تھارٹ سالانہ پیپر 2020 کے ہے اس میں جو پہلا شارٹ کوئیسن دیا گیا ہے سکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جی تو ڈیر سٹوڈنٹ پہلا شارٹ کوئیسن ہے ہمارے پاس what is meant by guild socialism یعنی نکابتی اشتراکیت سے کیا مراد ہے تو آنسر ہے ہمارے پاس guild socialism was named after the manville guild system کہ نکابتی اشتراکیت guild socialism کا نام کرونے وستی کے guild system کی مناسبت سے رکھا گیا تھا we call the association of professional people a guild so guild socialism wants to establish a socialist decentralized democracy by organizing the existing trade unions in the guild style کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہم پیشہ لوگوں کی انجمن کو guild کہتی ہیں چنانچہ guild socialism موجود trade union کو guild کے طرز پر منظم کر کے ترتیب دے کر ایک socialist غیر مرکزی جمہوریت قائم کرنا چاہتا ہے guild socialism believes in democracy and peaceful gradual change کہ guild socialism جو ہے جمہوریت اور پور امن تدریجی تبدیلی پر یقین رکھتا ہے یہاں پہ ایک لفظ اس نے یوز کیا ہے ہم پیشہ لوگوں کی انجمن یعنی جو سیم پروفیشن میں ورک کرتی ہیں لائک ایس ٹیچرز پروفیسرز تو اس طرح سے آپ لوگ مدد نظر رکھنے trade کرنے والے لوگوں کو مدد نظر رکھنے مارکٹ کی لوگوں کو مدد نظر رکھنے کپڑائی کے کاروبار کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کر لیں یعنی ان کے انجمن کو جہاں اس نے guild کا نام دیا دیا guild socialism کا نام دیا ہے جی تو ریئر سٹوڈنٹ نیکسٹ شاٹ کوئسن ہے ہمارے پاس what is communism کہ استعمالیت سے کیا مراد ہے answer ہے the founder of communism was karl مارکس کہ استعمالیت کا جو بانی ہے اس کا نام کیا تھا karl مارکس تھا absolutism is an economic and political ideology استعمالیت جو ہے ایک معاشی اور سیاسی نظریہ ہے including refers to the elimination of private ownership and state ownership of the state resources کیا کہنا چاہتے ہیں کہ استعمالیت سے مراد ہے نجی ملکیت کا خاتمہ یعنی private ownership جو ہے اسے ختم اور ریاستی وسائل پر جو ہے ریاست کی ملکیت کا نام جو ہے استعمالیت کا نام دے دیا communism کا نام دے دیا ہے نیکسٹ چلتے ہیں جی شاٹ کوئسن کی طرف نیکسٹ شاٹ کوئسن ہے ہمارے پاس man is a social animal how کہ انسان جو ہے ایک سماجی حیوان ہے کیسے تو جواب کی طرف چلتے ہیں جی according to iris stroll کہ عرستو کے مطابق جو ہے man is a social animal کہ انسان جو ہے ایک سماجی حیوان ہے who cannot live alone and alone وہ جو ہے اکیلے اور تن تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا he can only live together کہ وہ جو ہے مل جل کر ہی زندہ رہ سکتا ہے it is very important for man to establish a state to sustain his existence انسان کے لیے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ریاست کو وجود میں لانا انتہائی ضروری ہے تو یعنی عرستو کے مطابق normal سے words کے اندر یہ اس کی جو ہے definition بنے گی کہ انسان جو ہے سماجی حیوان ہے جو معاشرے کے اندر جو ہے مل جل کر ہی رہ سکتا ہے تن تنہا نہیں رہ سکتا تو یہی اس کا جو ہے نا best answer ہے اور اسی جو ہے زندہ رہنے کے لیے ریاست کو جو ہے وجود میں لانا اس کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے جی نیکس چلتے ہیں short question کی طرف نیکس شارٹ question ہمارے پاس what is stasis کہ stasis سے کیا مراد ہے جس کو اردو میں جمود بھی کہا گیا ہے کہ جمود سے کیا مراد ہے تو answer ہمارے پاس a state is a stability theory کے استحقام نظریہ میں جو ہے ایک ریاست in which all forces are equal and opposing اس کے اندر جو ہے جس میں تمام قوتیں برابر اور مخالف ہیں therefore they cancel out each other اس لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو منسوق کر دیتے ہیں cancel کرتے ہیں stasis political history a period of civil war within an ancient Greek city state کہ stasis جمود جو ہے سیاسی تاریخ ایک قدیم یونانی شہری ریاست کے اندر جو ہے جنگی خانہ جنگی کا دور ہے اب اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ example share کروں تو so simple کہ جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اندر آپ لوگ مختلف parties دیکھ لیتی ہیں تو ان parties کے اندر جو ہے یعنی کیا ہے کہ برابر کی قوتیں ہوتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کیا post ہوتی ہیں جیسے کہ پی ٹی ای آپ لوگ مدد نظر رکھ لیں مسلم لیگ کو آپ لوگ مدد نظر رکھ لیں پیپلز پارٹی کو آپ لوگ مدد نظر رکھ لیں اس طرح جو ہے یعنی جتنے بھی parties ہیں تو اس طرح سے اگر آپ لوگ اس example کو مدد نظر رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کا answer مل جاتا ہے نیکس جیس کے بعد ہمارے پاس short question کہ what is absolute sovereignty کہ مطلق اقتداری آلہ سے کیا مراد ہے تو answer ہے ہمارے پاس absolute power is supreme authority over citizens and subject that is not bound by any law کہ مطلق اقتداری آلہ شہریوں اور ریائے پر وہ آلہ اختیار ہے جو کسی قانون کا پابند نہیں ہے the sovereign can enforce the laws he has made by force مقتداری آلہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو طاقت کے ذریعے بھی نافذ کروا سکتا ہے he is not accountable to the public for any of his action وہ اپنے کسی فعل کا عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہے جیسے کہ اسلام کے اندر اقتداری آلہ ہم لوگ ہمارا عقیدہ ہے کہ اقتداری آلہ کا مالک کون ہے صرف اور شرف اللہ تبرک وطالہ کی برکت ذات ہے اس کوئی شخص اس کے کام کے بارے میں نہیں پوچ سکتا کہ کسی کا نفع ہو گیا کسی کا نقصان ہو گیا کوئی فوت ہو گیا کوئی بچہ پیدا ہو گیا یا کسی کے کاروبار میں نفع آ گیا یا کسی کا نقصان ہو گیا تو اس اباؤٹ یا کوئی بھی قانون ہے کہ سورج مشرق سے کیوں نکل رہا ہے مغرب سے کیوں نہیں نکلتا تو اس طرح سے کوئی بھی قانون ہے تو اس بارے میں کوئی بھی شخص کو جواب تو دے سکتا ہے جواب دینے کا تابدار ہے اور اس کے قوانین بنائی ہیں اس پر عمل کر سکتا لیکن اللہ سے کوئی بھی شخص فیل کے مطالق نہیں پوچھ سکتا تو یہ سیمپل نیزیم کی قلیت پسندی سے کیا مراد ہے totally تیگنیزیم refers to a system in which there is a dictatorship of a powerful superior کی قلیت پسندی سے مراد ایسا نظام ہے جس میں مقتدری آلہ کی آمریت ہو in a totally تیرین political system people enjoy limited freedoms in this system more emphasis is placed on the fulfillment of duties rather than rights what is polity it is the name of this form of government in which more people than the elite have the power to govern the state and all of them work together for the welfare stability and development of the state that is this a government which has to have to 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 and to have been to have to have 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 it's mean our have which have been مختلف پولیٹیشنز ہیں انہیں آپ دیکھیں ان کے جو ہے یعنی ورکس کو دیکھیں جو اپنی ریاست کے بہبودوں استحکام کے لیے جو ہے وہ کوشن کرتے ہیں فار ایگزمپل ہے روڈ بنا دیئے سکول بنا دیئے کالج بنا دیئے مہنگائی پہ جو ہے کنٹرول کر لیا تو یہ نارمل سے یعنی ایک ورک جو ہے یعنی اگر ہم لوگ مدد نظر رکھیں بندرگاہیں وغیرہ ہو گئیں اسی طرح سے جو ہے مختلف فیکٹریز وغیرہ ہو گئیں تاکہ اس میں جو ہے روزگاروں کو جو ہے روزگار مل سکے تو اس طرح کے جو ورک ہو گئے مزید کوئی نئے پروجیکٹ وغیرہ نئے منصوبہ بندی وغیرہ ہو گئے تو یہ سب کے سب جو ہے یعنی اسی زمرے میں آ جاتی ہے نیکس چلتے ہیں جی نیکس شارٹ کوئیسن کی طرف نیکس شارٹ کوئیسن ہے ہمارے پاس کہ what are the natural rights کے فطری حقوق سے کیا مراد ہیں کہ مہاید عمرانی کے نظریہ فطری حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو پیدیشی طور پر حاصل ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک بچہ آزاد پیدا ہوتا ہے مذہب کی اسے آزادی ہے عبادت کی اسے آزادی ہے اور اس کی پرورش وغیرہ کا اسے حقوق دیا گیا ہے تو اس طرح سے جو ہے یعنی کسی بھی مذہب کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے جو ہے پیدیشی حقوق جو ہے وہ فراہم کیے جاتی ہیں نیکسٹ شارٹ کوئیسن ہے ہمارے پاس what do you know about representation government by جی ایس میلز کہ آپ جی ایس میلز کی نمائندہ حکومت کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو جواب ہے ہمارے پاس جی ایس میلز انٹرڈیوز دا کونسپٹ آف ریپریزنٹیٹیف گورنمنٹ ان وچھ ہی سپورٹڈ دا ڈیموکریٹک وی آف تھنکنگ ان گورنمنٹ بائی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیف آف دا پیپل جی ایس میل نے نمائندہ حکومت کا تصور پیش کیا جس میں اس نے جمہوری اندازہ فکر کی حمایت کرتے ہوئے عوام کے منتخب نمائندوں کی حکومت کی حمایت کی تھی تو یعنی یہ جی ایس میل کا جو ہے وہ نظری ہے جو کہ اس نے پیش کیا تھا نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کوئیسن آجاتا ہے جی واتیز منیر کی کہ بادشاہ سے کیا مراد ہے تو جواب ہے روسو سیز دیٹھ ایف ایٹھ ایس نیسیسری فار دا سٹیٹھ تو ہیوہ کنگ روسو کا کہنا ہے کہ اگر ریاست کے لیے بادشاہ کا ہونا ضروری ہے دین دا کنگ کیا ناٹ اگنور دا پیپل تو بادشاہ جو ہے لوگوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور ناٹ اگنور دا ویشیز اور نا ہی جو ہے یعنی ان کی جو خواہشات ہیں انہیں اگنور کر سکتے اور اسی طرح سے جو ہے ان کے احساسات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا جب وہ جو ہے کوئی بھی قانون بناتا ہے یا کوئی بھی قوانین جو ہے بناتا ہے تو تب جو ہے یعنی اس بادشاہ کو جو ہے عوام کو سامنے رکھنا پڑتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے قوانین بنائے اور ان کے جو خواہشات ہیں جو ان کے احساسات ہیں انہیں نظر انداز نہ کرے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ وہ تمام شارٹ قویسن تھے جو اس پیپر میں انکلیوٹ کیے گئے تھے اب بات آجاتی ہے لونگ قویسن کی حصہ انشائیہ کی اس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ کوئی سے چار سوالات کے جوابات دیں جی تو لونگ قویسن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس کرٹیکلی ایویلیویت پلیٹوز تھیوری آف جسٹس کیا فلاتون کے نظریہ انصاف کا تنقیدی جائزہ نہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس لونگ قویسن آجاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں معاہدہ عمرانی کی تعریف کریں کہ نظریہ جو ہیں معاہدہ عمرانی سے کس طرح مختلف ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنے ہے بحث کرنی ہے کہ روسو کے نظریہ اقتدار آلہ کا تنقیدی جائزہ لیجائے قویسن نمبر ٹو ہے جی مکالی ایسا مارڈرن پولیٹیکل تینکر ڈسکس کہ مکالی جو ہے ایک جدید سیاسی مفکر ہے اس پہ بحث کیجئے اس کے بعد جو ہے قویسن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس کرٹیکلی ایویلیویت مینز ٹیسکو ڈسٹیبیوشن آف پاورز تھیوری اور سلیوری تھیوری کے معنی ٹاسکو کے نظریہ تقسیم اختیارات اور نظریہ غلامی کا تنقیدی جائزہ لیجئے اس کے بعد جو ہے لاسٹ لونگ قویسن ہے ہمارے پاس قویسن نمبر سیون کہ اسطلاح جو ہے اسلام میں قومی اشتراکیت کن ادوار میں ارتکا پذیر ہوئی اس کا بنیادی نظریہ اور خصوصیات وضاحت سے بیان کریں یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ جتنا کوشش ہو زیادہ سے زیادہ ہیڈنگ دیں جتنی زیادہ آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے اور اس میں جو ہے ایکسپلینیشن اٹ لیسٹ ہر ہیڈنگ کے نیچے کم از کم جو ہے آپ لوگ چار سے پانچ لینے دیں تو اس طرح سے اگر ایک قویسن کے اندر جو ہے لونگ قویسن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر کم سے کم چھے یا سات اور میکسیمم دس آپ لوگ ہیڈنگز دیتے ہیں تو آپ لوگوں کا پیپر جو ہے آؤٹ کلاس ہوگا اور آپ لوگ جو ہے بہت اچھے نمبر گین کر سکیں گے کوشش کریں ایک قویسن کو چھے سے سات یا آٹھ پیجز پر لازمی طور پر آپ لوگ لکھیں جتنا اچھا پیپر ریپریزنٹ کریں گے اتنے اچھے نمبر آپ لوگ جو ہے اچیف کر سکیں گے اللہ تبرک و تعالی سب کو حامی و ناصر ہو جن لوگ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبر ریکویسٹ ہے کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سرا خیال فی امان اللہ